زندگی میں ہم سب انسانوں کی ایک حد ہوتی ہے اگر آپ اس حد سے نیچے گر جائیں گے تو آپ بڑے گرے ہوئے انسان دوسروں کی نظر میں ہو جائیں گے اور اگر آپ اس حد سے اوپر اٹھ جائیں گے تو آپ بڑے سکسیسفل انسان دوسروں کی نظر میں ہوگے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اٹیشمنٹ کا اظہار کرتے ہیں اور آپ اس حد سے نیچے گر جاتے ہیں تو آپ اس انسان کے لیے بڑے گرے ہوئے انسان ہوتے ہیں دنیا کے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ویلیوز کی نظر میں ہوگی نہیں ہوگی تو صرف آپ کی نہیں ہوگی وہ انسان کبھی آپ کو کسی بھی نہ تو غم میں کچھ بتانے کا حق دار سمجھے گا اور نہ ہی خوشی میں کوئی تھوڑی سی سیلیبریشن آپ کے ساتھ کرنے کا حق دار سمجھے گا پتہ ہے زندگی میں سب سے دکھ در تکلیف کا عذیت کا مقام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن ساتھ نہیں ہوتا کوئی انسان آپ کے پاس تو ہوتا ہے لیکن پاس نہیں ہوتا آپ ایک گھر میں تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اکٹھے نہیں رہ رہے ہوتے ہیں میرے نزدیک غناہ سے بڑا یہ غناہ ہے کہ جب انسان اس کنڈیشن میں ہو جب انسان اس سیچوئیشن میں ہو کہ ایک انسان کے لیے آپ اپنا سکچ برباد کر دو اپنا اب برباد کر دو اور وہ انسان آپ کو سمجھے نا وہ انسان آپ کو وقت نہ دے وہ انسان آپ کو ویلیو نہ دے پتہ ہی یہ بعض ساری وقت اور ویلیو کی ہوتی ہے اور وقت سے پہلے بھی ویلیو کی ہوتی ہے کیونکہ وقت ہر انسان کے پاس ہوتا ہے ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے پاس وقت نہ ہو مردہ ہی ہوتا ہے جس کے پاس وقت نہیں ہوتا ورنہ وقت تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے اکثر لڑکیاں کہتی ہیں سر ہم نے فلان لڑکے سے بڑی محبت کی پوری پوری رات اسے کالز کی بے پناہ اس سے محبت تھی اور اسے بھی ہم سے محبت تھی گھر والوں نے کہا یہ تمہیں چیٹ کر رہا ہے ہم نہیں مانیں گھر والوں نے کہا یہ تمہیں چھوڑ دے گا سوسائیٹی نے کہا یہ تمہیں چھوڑ دے گا ہم نہیں مانیں ہم نے اس کی ہر بات مانی اس نے کہا رات ہے تو ہم نے دن کو رات کہہ دیا اس نے کہا رات کو دن کہہ دو تو ہم نے دن کہہ دیا آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس پر قربان کر دیا اس نے کہا پیسو کی ضرورت ہے اپنا آئی فون سیل کر دیا ایک تو عاشق ایسا بھی تھا جس نے اپنا گردہ سیل کر دیا سب کچھ اس کے لیے کر لیا اس نے کہا روم میں ملو روم تک ملنے چلے گئے ہم لوگ اس سے اب وہ ہماری میسیج کا ریپلاہ نہیں کرتا اب وہ ہمیں وقت نہیں دیتا اب وہ ہمیں سمجھتا نہیں ہے اب کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے اس کا نمبر بیزی ہوتا ہے اس کی کالز کا انتظار رہتا ہے اس کے میسیجز کا انتظار رہتا ہے اس کے لاس سین کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے وہ گھر آئے بات کرے اس بات کا انتظار رہتا ہے لیکن حالت ایسی ہو گئی ہے کہ نہ تو جیا جا رہا ہے نہ تو مرا جا رہا ہے زندگی کی ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو آپ جتنی جلدی سمجھ لیں اتنا ہی اچھا ہے کہ ہر چیز کی ایک ویلی ہوتی ہے وہ انسان ہو یا کوئی بے جان چیز ہو آپ نئی گاڑی مارکٹ میں آتی ہے تو اس کی ایک الگ ویلی ہوتی ہے آپ اسے خریدتے ہو جب خریدتے ہو پھر خریدنے کے بعد آپ اسے کچھ دیر چلاتے ہو پھر آپ کی نظر میں اس کی کوئی اور ویلی ہوتی ہے ایک سال بعد کچھ اور ویلی ہوتی ہے دو سال بعد کچھ اور ویلی ہوتی ہے اسی طرح موبائل ہے اسی طرح ہی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور پھر اگر بات کریں آپ انسانوں کی تو انسانوں کا بھی یہی ہوتا ہے جب آپ پہلی دفعہ کسی انسان سے ملتے ہو آپ کی پرسپشن اس انسان کے بارے میں کچھ اور ہوتی ہے کچھ دیر کے ساتھ کے بعد آپ کی پرسپشن کچھ اور ہوتی ہے کچھ وقت ساتھ گزر جانے کے بعد پرسپشن کچھ اور ہوتی ہے وقت کے ساتھ انسان بدلتا ہے انسان کے خیالات بدلتے ہیں کسی کی محبت یہاں آ جاتی ہے دو لوگوں میں سے کسی کی محبت یہاں آ جاتی ہے اور کسی کی محبت یہاں آ جاتی ہے یہی قدرت کا قانون ہے کسی نے آپ کو دکھ دینا ہے اور کسی کو آپ نے دکھ دینا ہے اب اس چیز کو آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جس انسان کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر لیا یہ وہ انسان نہیں تھا جس کے لیے آپ نے اپنا سب قربان کر دیا اور اس حقیقت کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم انسان ہیں وقت کے ساتھ ہمارے جذبات بدلتے ہیں خیالات بدلتے ہیں ہر چیز بدلتی ہے پریارٹیز بدل جاتی ہے تو جس انسان کے لیے آپ نے سب کچھ کر لیا کیا وہ سچ میں آپ کو اگنور کر رہا ہے کہ یہاں وقت کے قلت کی وجہ سے آپ کو وہ وقت اس طرح نہیں دے پا رہا کچھ لوگ میچور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اپنی پرانی محبت کو اسی طرح پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ محبت یہی رہنی چاہیے اور کچھ دو قدم آگے نکل کر چلے جاتے ہیں دو قدم آگے نکل کر چلے جاتے ہیں وہ یہ شکوا کرتے ہیں کہ تم دو قدم پیچھے رہ گئے اور جو دو قدم پیچھے رہ جاتا ہے وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ تو بہت آگے نکل گیا اگر وہ دو قدم جو آگے نکل گیا وہ ایک قدم پیچھے کر لے اور ایک قدم آپ آگے آ جائیں تو رشتہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی اور خامی یہاں آتی ہے کہ جب ہم اپنی پرسپشنز کو ریالیٹی سمجھ لیتے ہیں ہم جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں اسی سوچ کو سمجھ لیتے ہیں کبھی کبھی رشتے تھوڑی سی چینجز سے بدل جاتے ہیں ان تھوڑی سی چینجز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اگر کوئی بندہ آپ کو وقت نہیں دیتا تو آپ اس سے وقت نہ مانگیں اگر کوئی بندہ آپ کو میسجز نہیں کرتا تو آپ اس کو میسجز کرنا چھوڑ دیں اگر کوئی بندہ آپ کو کال نہیں کرتا آپ بھی اس کی کال کا انتظار کرنا چھوڑ دیں اگر کوئی بندہ آپ کی میسیج کو سین بھی نہیں کرتا تو آپ اس کو میسیج کرنا اور اس کے لاس سین کا انتظار کرنا چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا رشتہ بچ جائے گا بعض دفعہ انسان غلط کر رہا ہوتا ہے اسے ریلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے یہ ایک چیز اسے ریلائز کر دے گی کہ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگو گے تو کوئی آگے بھاگے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے پیچھے ہے ایک بندہ جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن آپ اگر اس کے پیچھے بھاگنا بند کر دوگے نا تو وہ سمجھ جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ میرے پیچھے نہیں ہے مجھے چیک کرنا چاہیے کہ اس انسان کو کیا ہوگا ہے اور ایک یہ چیز انسان کے ریلیشن کو بچا دیتی ہے بعض دفعہ اکثر دفعہ میں نے دیکھا تو پھر جو انسان آپ کو اگنور کر رہا ہوتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے آپ کی اگنور کرنے کی وجہ پھر آپ اسے بتاتے ہو کہ تم مجھے اگنور کر رہے تھے پھر وہ بتاتے کہ یار میں انکانشیسلی کر رہا تھا مجھے نہیں پتا چلا جانے ان جانے میں یہ سب ہو گیا تو رشتہ بچ جاتا ہے شادی شدہ مرد اگر کبھی زندگی میں کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ جائے تو عورت اگر صبر کر لے رشتے کو نہ توڑے تو وہ تھوڑا سا صبر مرد کی واپسی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اگر عورت شادی شدہ عورت کسی اور مرد کے چکروں میں پڑ جائے کسی اور مرد سے محبت کرنی شروع کر جائے کر دے تو اس عورت کو فوراں سے پہلے چھوڑ دو کیونکہ مرد کی نویت اور فطرت اللہ نے اور رکھی ہے عورت کی مرد اور نویت اور رکھی ہے یہاں آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے اندر عورت کے لیے اٹریکشن رکھی ہے عورت کے اندر جو ہے نا وہ مرد کے لیے اس طرح کی اٹریکشن نہیں ہے جب عورت کسی ایک مرد کو چھوڑ کے کسی دوسرے مرد کے پاس جانے کا سوچتی ہے وہ سوچتی نہیں ہے وہ ذینی طور پر جا چکی ہوتی ہے اور اکیلی عورت نہیں جاتی اس کے ساتھ اس کی آنے والی کئی نسلیں اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے کیونکہ عورت ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتی ہے وہ ایک ایک چیز کو بڑی سوچ سمجھ کے کرتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ مرد چاہ کر بھی گھر نہیں بنا سکتا اور عورت ٹوٹے ہوئے گھر کو بچا سکتی ہے تو جو جانا چاہے اسے جانے دو اسے روکو گئے تو تباہی مچا دے گی کیونکہ وہ جا چکی ہے اب اس کے لوٹ کے آنے کی باپسی کی سب دعا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا باقی ہدایت تو کسی کو بھی نصیب ہو سکتی ہے تو زندگی میں جانے والوں کو واسطے نہیں راستے دو جو جانا چاہے اسے چھوڑ دو صبر کا دامن ہمیشہ دھامے رکھو کوئی اگنور کر رہا ہے اسے اگنور کرنے دو تم اپنا کام کرو میرا یہ ماننا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنی گلتی پہ پشتائے گا اور اس کا یہ پشتاوہ ہی اس رشتے کو بچا سکتا ہے اور کوئی سائنس نہیں آپ کسی کو چپیڑے مار کے تو نہیں کہہ سکتے وہ مجھے پیار کر مجھے پیار کر وہ کہاں مان لاؤ گیا آپ کسی کو پاؤں سے پکڑ کے نہیں روک سکتے جس نے جانا ہے اس نے جا کے رہنا ہے اور جس نے چلے جانا ہے اس بات کو حقیقت کو ایڈمٹ کر لو کہ جو جا چکا وہ تو بھارا نہیں اب وہ آئے نہ آئے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہئے زندگی میں تب ہی خوشی آئے گی دیکھو یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا حقیقت ہے انسان وقت لگا کے سیکھ جاتا ہے کہ کس کے بغیر اس نے کیسے زندہ رہنا ہے اور جس کے بغیر آپ زندہ رہنا سیکھ جاؤ پھر وہ دوبارہ کبھی زندگی میں بھی آئے تو اسے اکسیپٹ نہ کرو کیونکہ اب تم جینا سیکھ گئے ہو وہ پھر آئے گا وہ پھر تمہیں ایک نیا درد دے کے چلا جائے گا تو تمہاری زندگی پھر ایک نئے درد کے ساتھ کھڑی ہوگی اپنے آپ کو اس بار بار کے درد میں کبھی نہ دکھے لیں خیار رکھنا اپنا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ اچھی لگی تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ